السلام علیکم بیٹے ڈیر سٹوڈنٹس آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم نیا چپٹر شروع کریں گے بہت انٹرسٹنگ چپٹر ہے اور لانگ کسٹن پوائنٹ آویو سے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اس چپٹر میں سے لانگ کسٹن بھی آتا ہے تو جو اس چپٹر کا ٹائٹل ہے وہ ہے کینگڈم فنجائی تو ہم کینگڈم فنجائی کے بارے میں پڑھیں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو فنجائی ہوتی ہے یہ نان کلوروفیلس ہوتی ہے مطلب ان کے اندر کلوروفیل نہیں ہوتی تو بیٹے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو الگ سے کینگڈم کیوں آسائن کرتے ہیں تو اس کی جو ٹیکزانومک پوزیشن اور اس کی جنرل کریکٹی سٹیکس ہم ڈسکس کریں گے بیٹے فنجائی کی تقریباً کوئی وان لیک سپیشیز ہیں ٹین تاؤزن سپیشی سوری تو اس کے قریب ہیں تو دے فنجائی انکلیوڈ مری ڈیفرنٹ آرگنیزم مطلب اس میں ہم دیکھیں کچھ جو ہے بیٹے پیتھوجینک فنجائی ہیں مثال کے طور پر رسٹ ہے سمٹ آف دی ویڈن کار یہ پیتھوجینک ہیں جو مختلف ڈیزیزز کارز کرتی ہیں اس کے بعد ہے مولڈ گروز آندہ امپورٹنٹ ٹراپس مولڈ جو ہیں بیٹے فوڈ سٹف کے اوپر گرو کرتی ہیں تو یہ فوڈ سٹف کو بھی خراب کر دیتی ہیں اس کے بعد دیر ہے سم ڈیلیشیس فنجائی ذہکہ دار کھانے کے لئے استعمال یہ سارے ڈیلیشیس فنجائی ہیں اس کے بعد بیٹے اگر ہم دیکھیں فنجائی کی کمرشل اپلیکیشن یا کمرشل استعمالات تو اس میں پینسیلیم پینسیلیم آتا ہے سب سے تو یہ پینسیلیم جو ہے بیٹے it is the source of anti-biotic that is called penicillin اب جیسٹs are also used in the bacteria and bremeries تو بیٹے یہ جو پینسیلیم ہے اسے ہم anti-biotic حاصل کرتے ہیں پینسیلین اس کے بعد جو جیسٹ ہے جو کہ یونیسیلونر فنجائی ہے اس سے بیکریز اور جو برہوریز جو فرمنٹیشن کے اندر زیادہ تر mostly بیٹے یہ اس کے استعمال ہوتا ہے تو بیٹے فنجائی جو ہے وہ یوکیری آٹس ہیں چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے اب اس کے جو باڈی ہوتی ہے وہ ہائفے سے بنی ہوتی ہے ہائفی میں بھی septate or non-subtate ہائفی صرف اور صرف فنجائی میں سے ییسٹ ایک ایسی فنجائی habitat that is without ہائفی تو اس کے اندر ہائفی نہیں ہوتی باقی تمام قسم کے فنجائی کے اندر ہائفی ہوتی ہے فنجائی are absorptive heterotroph یہ ہیں تو heterotroph لیکن absorptive ہوتی ہیں اپنی خوراک خطیار نہیں کر سکتے لیکن یہ جو انرجی ہے یہ خوراک حاصل کرتے ہیں with the help of absorption فنجائی act as a decomposers like bacteria یہ بیکٹیریا کی طرح جو بیکٹیریا ہیں وہ بھی decomposers کے تو یہ بھی اس لئے ہم اس کو recycler بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے بیٹے سم فنجائی جو ہے یہ symbiotic اور parasitic association کے ذریعے بھی رہتی ہیں اگر ہم دیکھیں فنجائی کی سیلوال تو یہ کائٹن سے بنی ہوتی ہے ہم نے پلانٹ اور بیکٹیریا کی سیلوال وہ بھی ڈیفرنٹ ہے پلانٹس سیلوز سے اور جو بیکٹیریا ہیں وہ پولیس ایک رائٹس ہیں کائٹن is a resistant to the decay دوسرا فنجائی کے اندر سینٹریول نہیں ہوتا اور اس کے بعد these are non-motile ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتی یہ فنجائی جو ہے بیٹے that stores surplus food in the form of lipid droplets are glycogen یہ جو فنجائی ہے اضافی خوراک store کرتی ہے بیٹے glycogen کی فار میں یا مختلف droplets کی صورت میں the cells of the فنجائی جو بیٹے اس کے اندر بہت important characteristics ہم discuss کرنے جا رہے ہیں تو فنجائی جو ہے یہ divide ہوتی ہے nuclear mitosis کے ذریعے nuclear mitosis کے اندر کیا ہوتا ہے جو nuclear membrane ہے وہ disappear نہیں ہوتی does not break ٹھیک ہے اس کے بعد all the nuclei of the fungi are haploid except deploid zygote اب جو نیوکلائی ہے وہ haploid ہوتا ہے جب یہ zygote بنتا ہے تو پھر وہ deploid ہو جاتے ہیں ان کے restore کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بٹے جو asexual reproduction ہے فنجائی کے اندر وہ support permission کے ذریعے ہوتی ہے وہ connedia formation کے ذریعے ہوتی ہے یا by budding اور fragmentation یہ asexual reproduction جو کہ support کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے وہ connedia formation کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے وہ budding یا fragmentations کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے sexual reproduction take place by the fusion of the nuclei بہت کام ہوتی ہے لیکن ہم آگے دیکھیں گے کہ parasexuality ایک method ہے اس کے اندر کیسے ہوتی ہے taxonomic status ہم اس میں دیکھیں گے کہ plants اور کے ساتھ کیا resemblance ہے animals کے ساتھ کیا resemblance ہے differences کیا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے fungi were placed earlier in the plant kingdom کیوں کیونکہ یہ اس کے جو characteristics تھی plants کے ساتھ وہ تھی کہ both have cell wall دونوں کے اندر centriol نہیں ہوتا اور اس کے اندر دونوں بیٹے non-mortile ہیں تو اس لیہا ہم اس کو کہتے تھے یہ تھی similarity differences کیا animals کے اندر بھی ہم similarity difference کر لیتے ہیں difference دیکھ لیں بیٹے بلانٹس میں fungi جو ہے وہ ہیٹروٹراف ہے بلانٹس ہیٹروٹراف ہیں sel wall جو فنجائی کی ہے وہ کائٹن سے بنی ہوتی ہے بلانٹ کی جو ہے بیٹے وہ سیلولوج سے بنی ہوتی ہے اب دیکھیں اس کی بیس کے اوپر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ تو plant kingdom میں نہیں آتی ہے differences کی وجہ سے اس کے بعد اس کا تعلق ہم animals کے ساتھ discuss کرتے ہیں fungi resemble more with the animal than the plant animal کے ساتھ کیسے similarities ہیں دونوں ہیٹروٹرافک ہیں like animals بھی ہیٹروٹرافک ہیں but plant جو ہے ہیٹروٹرافک sel wall جو ہے fungi کی وہ کائٹن سے بنی ہوتی ہے کائٹن is also present in the external exoskeleton of the arthropod arthropod کے جائے exoskeleton اس کے اندر بھی کائٹن ہوتی ہے sel wall of the plant جو بیٹے وہ کسیس کی بنی ہوتی ہے سیلولوج کی skeleton of arthropod some mycologists the scientists to studies of fungi think that fungi and the animal have a common incestors of differences اب دیکھیں بیٹے جو sel wall ہے fungi کے اندر ہوتی ہے لیکن animals کے اندر نہیں ہوتی fungi absorptive ہیٹروٹراف ہے animal ingestive ہیٹروٹراف ہے جس لئے یہ animals جو ہیں موٹائل ہوتے ہیں fungi جو ہیں نان موٹائل ہوتی ہیں some special characteristics of fungi تو اس کے بعد fungi some special characteristics DNA study of fungi from all other algorithm جب molecular level کے اوپر study کرتے ہیں جب DNA کی study کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ fungi باقیوں سے مختلف ہے fungi show characteristic type of mitosis very important that is called nuclear mitosis in this case a nuclear envelope does not break during the mitosis a mitotic spindle is formed mitotic spindle within the nucleus the nuclear membrane constrict between two clusters of dotter cromus cluster سو کر جاتی ہے constriction ہو جاتی ہے and divide the nucleus in some way the nuclear end of death byril بعد میں وہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ان تمام خصوصیت کو animals کے ساتھ تعلق کو دیکھتے ہوئے plant کے ساتھ تعلق کو دیکھتے ہوئے ان کے differences کو دیکھتے ہوئے اور اس کا DNA study کو بھی discuss کرتے ہوئے یہ nuclear mitosis characteristics کے بنیاد kingdom جو ہے وہ assign کر دیتے اب ہم دیکھتے body of fungus اس کو ہم کہتے mycelium mycelium جو ہے وہ hyfe سے بنی ہوتی ہے hyfe is a non hyfe unicellular fungus unicellular ہے hyfe نہیں ہوتی اس کے اندر hyfe جو ہے long slender unbranch retibular thread like structure that is called hyfe اب hyfe جو ہے جو substratum ہوتا اس کے اوپر نکلی ایک ایک سے زیادہ نکلی ہوتے ہیں اب جو septa of many septate fungi are nucleos بھی ہوتے ہیں اس کے اندر cytoplasm جو in pores کے ذریعے flow کرتا ہے جو material ہے اس کے بعد hyfe grow rapidly when the food and the water are abundant جب water اور food جو abundant supply میں ہوگی تو hyfe تیزی نکلی آئیفی آئیفی سینو سیٹیک آئیفی ایک سائٹو بلاز موز افیکٹیبلی ان ڈیسٹریبیوٹ موثر انداز پہ موف کرتی ہے اور جو سائٹو بلاز مویٹیریل ہوتا اس کو ڈیسٹریبیوٹ کر دیتی ہے اب ہائیفی کا رول کیا گروت کا اندر بہت امورٹن ہے میں نے پہلے کہا کہ گرو ریپلیوٹ اب دیکھیں تیمپریچر بھی فیوریبل تو یہ کیا کرتے ہیں سرفیس ایریا پروائیڈ کرتے ہیں جتنا زیادہ سرفیس ایریا ہوگا بیٹے اتنا زیادہ فنجائی نیوٹرینٹس کو ایبزورب کرے گی یہ سیمپل اس کا کونسپٹ یہ ہے اب جو ریپروڈکٹیو سٹرکچر کے اندر بھی ہے ہیفی میں پیک ٹوگیدر ایک دوسرے کے ساتھ فولڈنگ بناتی ہے تو یہ کیا بلتی ہے جب جیسی ان کی فولڈنگ ہوتی تو ایک ریپروڈکٹیو سٹرکچر بناتی ہیں اور دیس سٹرکچر ایک سپیڈ رہے پر پھر وہ فردر آگے ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہے اب ایک ورڈ لارجیسٹ دنیا کا سب سے لارجیسٹ انیمل وہ فنجائی ہے آرمی لیریا اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو یہ تقریبا جو فیفٹین ہیکٹر اب فیفٹین ہیکٹر کے اندر جو ہے تقریبا ایک ہیکٹر جو ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ میٹر سکیر کے برابر ہوتا ہے ایک دن کے اندر جو فنجائی ہے وہ تقریبا ایک کلومیٹر اف نیو ہائی فی ایک دن کے اندر ایک کلومیٹر تک فنجائی ہائی فی پروڈیوس کرتی ہے تو آرمی ایریا دا ورلڈ لارجیسٹ آرگنیزم ہے میں نے بتایا کہ پیتھوجین ایک فنگس ہے کونی کرتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر